تینم بیماریوں میں یہ سلک کی مومد ہے سلک کی دورکنے والی بیماریوں دعاؤں کی مومد ہے جہاں بھی سلک کی علامتیں پائی جائیں گی وہاں سٹینم کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اور زیادہ گہرا ریاکشن نہیں پیدا کرتی جہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ سلک کے مریض کو اگر تیز اونچی دوائی دی گئی تو رد عمل ہی لوگوں مارا جائے گا وہاں سٹینم مددگار کے طور پر ثابت ہوتی ہے پہلے سٹینم سے کچھ علاج کریں جب اس میں جان پڑ جائے تو پھر اس کو سلک کی دوسری گہری دمائے دی جا سکتی ہیں اور سلک کے مطلقے بھی میں آپ کو ٹوبرکلونم کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ یہ بھی کیسی بیماری ہے جو بیس بدل کر جسم کے اندر مختلف شکلوں میں بافی رہتی ہے اور بساوقات مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بیماری اس کو بار بار کیوں ہو رہی ہے اور جو ہومپیتھک محققین نے تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گہرے اندرونی اثرات جو جسم کی دفاعی طاقتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں یا بعض نقصان پہچا دیتے ہیں ان اندرونی اثرات میں سے ایک سل کا اثر بھی ہے اس لیے اسے وہ دبیہی سل کہہ دیتے ہیں مگر جنوریں نہیں کہ دبیہی سل کے شواہد معلوم نظر آئیں اس کے کوئی اصحاب جراسیم ٹیسٹوں میں بساوقات کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا مگر علامتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں دبیہی سل کے اثرات ہیں تو سٹینم اس لیے میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ سل کی باتیں ہو رہی تھی اور ایک دبائی مور سل کی بھی پڑھنے لگا ہوں اور سٹینم کے مطلق بتانا تھا کہ عموماً سلی علامتوں کے علاج سے پہلے اگر دل میں نہ ہاتھ رکھ کر علاج کرنا ہو تو سٹینم اس میں بہت مفید ہے ایک اور بات سٹینم کی یہ بتائی تھی کہ یہ ورمز میں بہت اچھی ہے ورمز میں دو دوائیں ہیں جو عموماً ورمز کے خیال سے لوگوں کے ذہن میں نہیں اُبھرتی ایک ہے سیباڈلہ اور ایک ہے سٹینم میں نے جو ربوہ میں وہاں ورمز کے بہت کشید رہو کرتے تھے پاکستان میں یعنی عموماً وہاں جو مکسر بنایا ہوا تھا اس میں سٹینم اور سیباڈلہ دونوں استعمال کی تھی اور چائنہ بھی بتائی جاتی ہے اس میں مگر میں نے دیکھا کہ سب سے اچھی جو سب سے اچھا کمبینیشن یعنی جو مرکب ہے اسٹینم اور سیباڈلہ کا ہے سیباڈلہ کے ورمز کی پیچھان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کا اس کا عموماً ناک کی موکس ممبرین سے تعلق ہوتا ہے اور وہاں خارش ہوتی ہے اور سائنہ بیان کی جاتی ہے اس میں بہت نمائی طور پر اس کے اوپر اثر رکھتی ہے ورمز کے اوپر اور اس کی پیچان بھی یہ ہے کہ ناک کے سر پر باہر کجلی ہوتی ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ انتریوں کے کا کچھ تعلق موکس ممبرین سے اوپر تک بھی ہے اور ناک کے باہر کے حصے تک بھی وہ اثر دکھائی دیتا ہے یہ دراصل صرف ناک تک محدود نہیں یہ تو ضمناً میں نے جبکہ ورمز کی بات کی تھی اس لیے سائنہ کی ایک علامت بیان کی سپسوی اس ہیں ن Donان موکس我們 جیسی لیے جیسی سے موسیقی